ہم کرنے والے ہیں ذرا تھوڑا سا چینج اور چینج انسنس کے میری داڑی اور موچھیں بڑھ گئی ہیں تو ہم داڑی اور موچھیں جو میں وہ بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے چلیں جب وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پیچھے جو بھی شور ہو نا اس کو برداش کیا کریں ایسے زندگی میں اتنا شور شرابہ اور سارا کچھ ہے تو کتی ساری چیزیں ہم برداش پیدی رہے ہوتے ہیں تو میں موبائل کو سٹین پر لگانے کی ڈروائے کرتی ہوں ہوں فیلی کہ یہ لگ جائے یہ جیسے ہی لگے گا تو پھر ہم اپنے بردرس ویٹیوے جو ہمیں سٹارٹ کریں گے اور کیا چل رہا ہے کیا جائے گیاں رمضان کی آپ نے گروسری بجارہ کرنی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مجھے ساتھ ساتھ بتائیے گا کومنٹس باکس میں چلیں جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ہی اپنا خون لگانے کی ڈروائے کرتی ہے ہم خون تو لگ گیا ہے بٹ کیا ہو گیا ہے یہ تو کس طرح ہے کہ سٹین جو ہے صحیح لگ جائے ہم سٹین تو لگ گیا ہے بٹ ہوا کچھ اس طرح ہے سٹین کا عدہ والا حصہ ہے یہ میرے کیمرہ کے پاس آکے ہو گیا ہے اب اس کو جیسے ہٹایا جائے اس کو ہٹا کے پھر آکے ٹھیک ہے ٹھیک سا سٹنگ کر جائے تو آج کل سب کوئی پریشان ہے کہ جو ہمارے آپ کو میرے بالوں میں کتنے خوشکی نظر آر ہوگی اس کو اگنور کریں تو آج کل سب پریشان ہیں کہ ہمارے فیس پہ بال ہوتے ہیں بہت زیادہ اور میرے فیس پہ بھی بال ہیں سم ٹائم یہ اہورے ہوتے ہیں ہمارا ہرمونل ایشو ہوتا ہے سب ٹائم فیملی میں ہی ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ ہوتا ہے یا آپ کی فیملی ہی ہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی ظاہر ہے پھر فیس پہ باڈی پہ ہی ہی ہوتے ہیں تو اور ایک اور مین ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں منیسو کا فیس ریزر اور میرا ایکسپیڈنس اب تک اس کے ساتھ بہت زبردست رہا ہے کیونکہ اس کے یوز کے بعد بال جو ہے وہ بلکل بھی یوں نا وہ جو ایک شیو والے بال ہوتے ہیں یا موٹا بال ہوتا ہے یا پھر آپ کے زیادہ بال آ جائیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کی نارمل ہیئر گروتھ ہے اسی طرح سے آپ کو بال آتے ہیں اس کو یوز کرنا بھی بہت ایزی ہے آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس اگر آئل بیس کوئی بام ہے کوئی کلنزر ہے تو آپ اس کو یوز کریں اپنے فیس پہ ہلکا سا اپنے فیس کو کلنز کریں تاکہ فیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے نرم ہو جائے آپ کی سکن تاکہ پھر بال شیف کرنے میں ایزی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ملٹی ٹاسکر کلنزنگ آئل بائل اپو اورگینک یوز کر رہی ہوں اس کو پہلے ہم تھوڑا سا کلنز کر لیں گے کیونکہ یہ کلنزر بھی ہے بٹ یہ پری شیف آئل بھی ہے آپ اس کو اپنے جب بھی آپ کسی بھی اپنے باڈی کے پار کو شیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اور 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 مرد حضرات بھی بفور شیف اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ پری شیف آئل بھی ہے اور یہ بہت بیسٹ ہے اس کا ایکسپیرنس میرے ساتھ یہ ہے کہ اس کو جب جب یوز کیا ہے مجھے کبھی کبھی کٹ نہیں لگا سو یا اس لیے بیسٹ ہے تو جی اس کو ہم اس طرح اس اینگل سے یوز کریں گے اور اب آپ کو شاید کیمرہ اتنا کلیرلی کیپچر نہیں کر پا رہا ہوگا لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے میرے بال ہیں وہ اترتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آسکیں تو یہ دیکھیں میرے فیس پہ اس طرح سے بال ہیں اور میری اتنی ہی ہیئر گروت سٹارٹ سے لے کر ہے تو جب بھی میں اپنے فیس کے بال صاف کرتی ہوں وہ اس ہی گروت میں آتے ہیں اس سے کوئی زیادہ یا کم نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اگر آپ منیسو پہ جائیں اور آپ کو یہ فیس ریزر نظر آئے تو ضرور بائے کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے فیس کے لئے بہت زبردست ہیں یہ آپ کے فیس ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا شارپ ہے احتیاط کرنا ہوتا ہے اس میں بھی بٹ بٹ یہ آپ کا لانگ لاسٹنگ ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی اس کے ساتھ ایک کور آتا ہے اس کی کیپ آتی ہے آپ اس کو یوز کرنے کے بعد تھوڑا سا سٹیرلائز کر کے اور رکھ دیں اس کی کیپ لگا کے اور پھر یہ آپ کا آرام سے چھ مہینے سات مہینے تک نکل جاتا ہے یہ آپ کا آرام سے سات آٹھ مہینے نکل جائے گا یہ ایک پیکٹ میں تین ویزر آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ تین ویزر آپ کو پورے سال کے لئے انف ہوں گے ٹھیک ہے تو جب بھی خرچہ کریں یہ ہی سوچ کے خرچہ کریں کہ ہمیں چیز کتنی لانگ لاسٹنگ چلنے والی ہے look at my face hairs کتنے زیادہ بال ہیں بھئی کتنے زیادہ after you know فیس کو شیف کرنے کے بعد آپ کو اتنا ہی فیس اپنا اچھا اور ہلکا ہلکا فیل ہو رہا ہوتا ہے فیس پہ کبھی بھی کبھی بھی wax نہ کروائیں میرا wax کا experience بہت بہت زیادہ برا رہا ہے ایک تو کیا ہوتا ہے پولر سے پولر سے تو کبھی بھی نہیں کروانے چاہئے پولر سے جا کے کرواتے ہیں کیونکہ میں خود پولر میں کام کرتی رہی ہوں تو وہ ہر کسی پہ فیس پہ use ہوئی ہوئی جو wax ہوتی ہے وہ دوسرے فیس پہ بھی use کر لیتے ہیں ایک تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے یہ hygiene وہاں پہ بلکل کوئی خیال نہیں ہوتا اور اگر آپ گھر پہ بھی use کرنے ہیں تو آپ کو اگر آپ کی skin sensitive ہے تو skin اتر سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے red ہو جاتی ہے اور 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 آپ کے بال بھی بڑھتے ہیں آپ جتنی wax کرواؤگے ہر بار آپ کے بال بڑھے ہوئے آتے ہیں ہر بال آپ کے بال بڑھے ہوئے آتے ہیں تو میں wax بلکل بھی نہیں کرواتی even میری کوشش ہوتی ہے کہ میں arms پہ بھی wax باہر سے نہ کرواؤں اگر کبھی ہوتا بھی ہے تو اپنے گھر پہ ہی try کر لیتی ہوں پولر سے wax نہیں کروائی ہے بلکل بھی نہیں کروائی ہے ٹھیک ہے جی تو here is it میرا ایک جو گال کا side ہے وہ بلکل ہی totally clean ہو چکا ہے اب ہم دوسرا کریں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی upper lips کریں گے اپنی اونتھیں کریں گے پھر forehead کریں گے اور اسی طرح پورا face clean کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں کتنا easy to use ہے یہ بہت easy ہے بہت زیادہ easy ہے اور میں یہ میں تقریباً اس کو ابھی ایک مہینے کے بعد use کر رہی ہوں جب مجھے full on میرے face پہ hair جو ہے وہ feel ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جتنی اچھا ایک ایک سوال ہوتا ہے وہ بار بار کیونکہ میں اپنے گروپ میں میرا facebook گروپ ہے تو وہاں پہ میں live جاتی رہتی ہوں تو وہاں پہ لڑکیاں جب بھی میں نے یہ use کیا وہاں پہ لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں اسے بال بڑے تو نہیں آ جاتے اسے بال بڑے تو نہیں آ جاتے نہیں اسے بال بڑے بلکل بھی نہیں آ جاتے میں start میں ہی بتا چکی ہوں کہ آپ کے جتنی hair growth ہے اس کو use کرنے کے بعد اتنے ہی بال آتے ہیں اور نرم بال ہوتا ہے look it this یہ بالکل نرم بال ہے جو آپ کے face پہ بال ہوتا ہے اسی طرح کا بال آتا ہے آپ کو اگر already اگر آپ کے مسئلہ ہے بڑے اور نوک والے بال ہیں اگر آپ پہلے ہی پولر سے ویکس کروا چکے ہو پہلے ہی سب کچھ کر چکے ہو اور اب آپ کا بال موٹا ہے تو اگر آپ پھر اس سے کریں گے تو ظاہر ہے ویسا ہی ہے لیکن اگر start سے لے رہے ہیں آپ کے already baby hair type hair ہیں تو آپ کے بال ویسے ہی آئیں گے تو ہم کر چکے ہیں اپنا face بورا clean مطلب ہم نے بال شال صاف کر لی کلنزنگ کر لی فیس واش کر لیا ہے and look at my face کتنا fresh ہو گیا ہے کتنا neat and clean رہ گیا ہے اور look at my upper lips area like اتنی میری کوئی موچھیں تھی forehead میں نے صاف کر لیا ہے اور اپنے eyebrow کے جو بیچ والا center والا حصہ ہے وہ صاف کر لیا ہے تھوڑی سی eyebrow کو بھی اوپر سے eyebrow کو تھوڑی سی shape دے دی ہے تو I love it I love it مجھے یہ بہت پسند آیا ہے start میں تھوڑا ساپ کو feel ہوگا تھوڑی سی مشکل feel ہوگی but دو چار بار use کرنے سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی اچھے ٹول پر invest کرنا چاہتے ہیں تو miniso کے face hairs are best ان پہ invest کریں آپ پلکل نوشتائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو I hope کہ آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے اچھا ایک چیز تو میں بھول گئی اس کے بعد آپ کوشش کریں اپنے face کو تھوڑا سا موسٹرائز کر لیں ٹھیک ہے after shave after hair remove ٹھیک ہے جی اپنے اپنے face کو تھوڑا سا موسٹرائز کریں یہاں پہ میں لپوگ organic کا anti-aging oil جو کہ بہت ہی skin کے لئے سوٹھنگ ری فریشنگ ہے اور ایک دام skin جو ہے وہ موسٹرائز کر دیتا ہے اچھا جی موسٹرائز بہت ڈرائی ہو رہا ہے حالانکہ گرمی ہے لیکن پھر بھی ڈرائی ہو رہا ہے تو skin کو موسٹرائز ضرور رکھیں اور پانی بہت زیادہ پیئیں ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے میری ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے جی لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے ویڈیو پہلے کر چکے ہوں گن کے بعد میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنڈس میں شیئر کیجئے گا با بائی